ہے کیسے ہو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا بوفر لائف یوٹیوب چینل پر دوستو اکثر لوگ سکسس ہونے کے فارمولے ڈھوڑتے رہتے ہیں اور آج کی اس کہانی سے آپ کو بہترین سکسسفل ہونے کا فارمولا ملنے والا ہے تو چلیے بینہ سمجھ گواہے کہانی شروع کرتے ہیں ایک آٹھ سال کا لڑکا گرمی کی چھٹیوں میں اپنے دادا جی کے پاس گاؤں گھومنے آیا ایک دن وہ بڑا خوش تھا اچھلتے کودتے وہ دادا جی کے پاس پہنچا اور بڑے گرو سے بولا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب میں ایک سکسسفل آدمی بنوں گا کیا آپ مجھے سفل ہونے کے کچھ ٹپس دے سکتے ہیں دادا جی نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بینہ کچھ کہے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اسے پاس کی ہی ایک نرسری میں لے گئے وہاں جا کر دادا جی نے دو چھوٹے چھوٹے پودھے گھریدے اور گھر واپس آ گئے واپس لوٹ کر انہوں نے ایک پودھا گھر کے باہر لگا دیا اور ایک پودھا گملے میں لگا کر گھر کے اندر رکھ دیا کیا لگتا ہے تمہیں ان دونوں پودھوں میں سے بھوشے میں کون سا پودھا ادھک سفل ہوگا دادا جی نے لڑکے سے پوچھا لڑکا کچھ چھڑوں تک سوچتا رہا اور پھر بولا گھر کے اندر والا پودھا زیادہ سفل ہوگا کیونکہ وہ ہر ایک خطرے سے سرکچت ہے جبکہ باہر والے پودھے کو تیز دھوپ آندھی پانی اور جانوروں سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے دادا جی بولے چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ لڑکا واپس سہر چلا گیا اس بیچ دادا جی دونوں پودھوں پر برابر دھیان دیتے رہے اور سمیہ بیٹتا گیا تین چار سال بعد ایک بار پھر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گاؤں گھومنے آیا اور اپنے دادا جی کو دیکھتے ہی بولا دادا جی پچھلی بار میں نے آپ سے سکسسفل ہونے کے کچھ ٹپس مانگے تھے پر آپ نے تو کچھ بتایا ہی نہیں پر اس بار آپ کو ضرور کچھ بتانا ہوگا دادا جی مسکرائے اور لڑکے کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے گملے میں پودھا لگایا تھا اب وہاں پودھا ایک خوبصورت پیڑ میں بدل چکا تھا لڑکا بولا دیکھا دادا جی میں نے کہا تھا نا کہ یہ والا پودھا زیادہ سفل ہوگا ہرے پہلے باہر والے پودھے کا حال بھی تو دیکھ لو اور یہ کہتے ہوئے دادا جی لڑکے کو باہر لے گئے باہر ایک وشال ورکش گرب سے کھڑا تھا اس کی ساکھائیں دور تک فیلی تھی اور اس کی چھاؤں میں کھڑے ہوئے کچھ لوگ آرام سے باتے کر رہے تھے اب بتاؤ کون سا پودھا زیادہ سفل ہوا دادا جی نے پوچھا باہر والا لیکن یہ کیسے سمبھاو ہے باہر تو اسے نہ جانے کتنے خطروں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا پھر بھی لڑکا ہشچرے سے بولا دادا جی مسکرائے اور بولے ہاں لیکن چیلنجز فیس کرنے کے بھی ریوارٹس ملتے ہیں باہر والے پیڑ کے پاس آزادی تھی کہ وہ اپنی جڑیں جتنی چاہے اتنی فیلالے اپنی شاکھاؤں سے آسمان کو چھو لے سمجھے تم بس اس بات کو یاد رکھو تم جو بھی کروگے اس میں سفل ہوگے اگر تم جیون بھر سیف آپشن چوز کروگے یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آوگے تو تم کبھی اتنا گروہ نہیں کر پاؤگے جتنی کی تمہاری کیپیسٹی ہے لیکن اگر تم تمام خطروں کے باوجود اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی بھی لکشہ ہانشل کرنا اسمبھو نہیں ہے لڑکے نے لمبی سانس لی اور اس وشال ورکش کی طرف دیکھنے لگا وہ دادا جی کی بات سمجھ چکا تھا آج اسے سفلتا کا ایک بہت بڑا سبق مل چکا تھا دوستو بھگوان نے ہمیں ایک میننگفل لائف جینے کے لیے بنایا ہے بٹ انفورچنیٹلی ادکتر لوگ ڈر ڈر کر جیتے ہیں اور کبھی بھی اپنے فل پوٹینشل کو ریالائز نہیں کر پاتے ہیں ان کی کتنی کیپیسٹی ہے اسے وہ جان ہی نہیں پاتے ہیں اس بیکار کے ڈر کو پیچھے چھوڑیے زندگی جینے کا اصلی مجھا تب ہی ہے جب آپ وہ سب کچھ کر پائیں جو سب کچھ آپ کر سکتے ہیں ورنہ دو وقت کی روٹی کا جگار تو کوئی بھی کر لیتا ہے چلیے اب اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور پریوار کے ساتھ شیئر کیجئے اور سب سے ضروری بات اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اس سے میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمیہ پر ملے گا فلحال کے لیے اتنا ہی میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں دھنیاواد